کرنا چاہتے ہیں نکوی اور بخاری خاندان کے جد اعلیٰ سرکار شیرشاہ سید جلال الدین حیدر بخاری جو سید علی المعید کے بیٹے اور بخارہ سے تھے پھر ہندوستان میں آئے یہ امام زادہ بھی ہیں جلیل القدر اور بہت بڑی علمی مقام رکھنے والے عظیم باکرامت شخصیت جن کا مدار یقدس مرجع خالائے کہے اچھ شریف میں لوگ آتے ہیں یہاں پر دعا مانگتے ہیں خدا مراد پوری کرتا ہے سید جلال الدین کے صدقے کہی سو سال پہلے کشیف لائے تقریباً ایک آدھار سال کی قریب اچھ شریف میں بہت بڑا کام کیا اس وقت کا ان کا حوضہ پورے ورل میں سب سے بڑا حوضہ تھا کرامات بھی بہت زیادہ ہیں علمی فیوزات بھی بہت زیادہ ہیں اچھ شریف میں یہ پڑھاتے تھے مصر عرب و عجم اور ہندوستان سے لوگ پڑھنے آتے تھے اچھ شریف اس وقت ہندوستان کا سب سے مرکزی علمی مقام تھا اجمیر اور دیلیس کی دیلی شاخے تھی آقا جلال الدین نے بارہ تیرہ علوم میں علم پڑھایا مربع جان آج کل کی حوضوی جو تعلیم ہے اس کے علاوہ جو سکولوں میں ریاضی الجبرہ وغیرہ جغرافیہ ناف سر منطق معنی بیان فلسفہ اصول کلام اور تمام علوم پڑھانے والے اتنے بڑے مرجع وقت تھے کہ پوری دنیا میں اس خوضے کا چرچہ تھا اس زمانے میں آقا نے مشکلات بھی بڑی برداشتی ایک چھوٹا تھا واقعہ یکو تنہا ظالم اور کافر بادشاہ کے دربار میں گئے تو نہ فوج کچھ کر سکی جا کے کہا دین حق کو قبول کر رہے ان کی جلالت کا یہ عالم تھا کہ پورے دربار پر روپ جاری ہوا اس علاقے کا بادشاہ بھی آقا کے اس کمالات اور ان کی جلالت اور فیوزات سے متاثر ہوا اور اتنا بڑا کام کہ اس جنوبی پنجاب کے وسیع علاقے میں ایمان اور اسلام کی شرع شمع روشن ہے نسل مسلمان ہو چکی ہے پورے علاقے مسلمان ہیں تو یہ اس علاقے پر شیر شاہ سید جلال الدین حیدر کا ایشان ہے اسلام بھی عطا دیا یہ مومنین بھی اگر وسیع تعداد میں جا سید جلال الدین حیدر کا ایشان ہے و السلام علیکم و رحمت اللہ و بلکہ